اسلام بات سے بڑا سطیفہ ہمترین شخصیات گرفتار یا فرار مریم نواز شہباز شریف میں ٹھن چکی ہے مریم نواز کا شہباز شریف کی حکومت کو آن کرنے سے انکار جب شہباز شریف وزیراعظم بنا تو اس وقت سب سے پہلے کون دندناتا ہوا پرائم نسٹر ہاؤس میں داخل ہوا تھا اس کے کیا الفاظ تھے تیس سیکنڈ کی وڈیو نے تہل کا مچا دیا امرجنسی بیس پر مریم نواز کا لندن کا دورہ اب نہیں تو کب میں نہیں تو کون مینی بجٹ آ گیا عوام کو مہنگائی کی چکی میں رکھ کر رگڑا لگا دیا گیا اب اس حکومت کا حشر کیا ہونے والا ہے تہل کا خیز انکشافات ہو گئے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ اسلام بات میں استیفہ کون دے رہا ہے چیز کنٹرول کرنے سے باہر ویڈیو میں مزید آگے بھرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اکرام پسلے تین دن سے شہر اقتدار میں ایک خبر چل رہی ہے ایک بڑا استیفہ آ رہا ہے اس تفصیفے کی وجہ سے کافی حل چل مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ یوٹیوبرز بھی اس بڑے استیفے پر نام لیے بغیر بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس شخص کا نام اس کے کرتود اس کا ظلم اس کے پچھے کرائم سب پر ایک ایک کر کے روشنی ڈالیں گے ویڈیو کے شروع میں صرف اتنا بتا رہے ہیں اس شخص کا تعلو شریف خاندان سے ہے اگر آپ شہباز شریف کا سوچ ہوئے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں اب پہلے پوری کنٹروورسی دیکھیں میری بجٹ نے تو عوام کی کمر توڑ دی اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں اس مہنگائی کے ذمہ دار کا ہی استیفہ آ رہا ہے قوم اس کے جانے پر شکر ادا کرے گی اس شخص کی جگہ اگلا شخص کون ہوگا یہ سوال بھی بہت اہم ہے بھائی ناظرین اکرام نون لنگ میں بغاوت کی خبریں تو گزشتہ تین سالوں سے چل رہی ہیں لیکن ان خبروں میں فل بوم آ چکا ہے اس حکومت کی موشی پالیسیوں نے کئی لیڈروں کا مستقبل تباہ کر دیا چند نام ایسے ہیں جو سیاست کے منظر نامے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غائب ہو جائیں گے اس کا یہاں کوئی فیوچر نہیں اس میں ایک تو مفتہ اسمائل ہیں اب قربانی کا ایک بکرہ تیار ہے جس کو اگلے کچھ دنوں یا گھنٹوں میں زیبا کر دیا جائے گا چھوری تیار ہے تکبیر پڑی جا چکی بس چھوری پھرنے کی دیر ہے ناظرین اکرام وفاقی وزیر داخلہ رانس ناؤلہ نے کہا کہ عمران خان کی درخواست زمانت خارج کرنا ہی نہیں بلکہ گرفتاری بنتی ہے عمران خان نے کل سے عدالت کا مزاق بنا رکھا ہے چیف جسس پاکستان کو اس قسم کے رویہ کا نوٹس لینا چاہیے میری نظر میں فوری گرفتاری ہونی چاہیے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان طولہ عدالت کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے عمران خان عدالت آنے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن آتے نہیں میرے نزدیک صرف زمانت خارج کرنا نہیں بلکہ ان کے حلاف کا عربائی کرنا بنتی ہے چیف جسس پاکستان کو اس قسم کے رویہ کا نوٹس لینا چاہیے میری نظر میں عمران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے عمران خان نے کل سے عدالت کا مزاق بنا رکھا ہے حکومت سے بھی بات کروں گا کہ اس شخص کو گرفتار کیا چاہنا چاہیے ناظرین اکرام ملکی سب سے بڑی عدالت عدالت عظمہ کو مینج کر رہے ہیں کہ فلان فلان کیس ایسے ایسے لگانا چاہیے چیف جسس پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے کا نوٹس لیں ایف آئی اے کو ٹاس سنپا ہے کہ وہ اس بات کا اجائزہ لیں وزارت قانون سے رائے لیں چودی پرویز لائی کے خلاف بادی و نظر میں مقدمہ درج کرنا بنتا ہے پہلے فرانسی کیا جائے پھر گرفتار کیا جائے پرویز لائی کو گرفتار کیا جائے گا تو دوسرے بھی سامنے آ جائیں گے آڈیو اگر درست ہے تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اگر بات آگے بھڑتی ہے تو پھر معاملے کو چیف جسس اور جوڈیشل کمیشن کے پاس پھیجا جائے تاکہ سپیم کورٹ کی عزت کو تقویت دی جا سکے یہ عدلیہ کو متحد کر کے ریلیف لینا چاہتے ہیں بارہ بجے پیش ہوں گے پھر چھے بجے پیش ہوں گے اس پر صرف درخواست خارج کرنا نہیں بلکہ کارروائی کرنی بنتی ہے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر چڑھ کر ملکی مشت کا بھٹا بٹھایا سابق چیف باجوا کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں اب عدلیہ کو نشانے پر رکھا ہوا ہے اس رویہ کا چیف جسس کو بھی نوٹیسٹ لینا چاہیے ناظرین اکرام اساگڈار کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا جا چکا نون لیگ میں اساگڈار کو لے کر دو گروپس بن چکے ایک طاقتور ترین ادارے بھی اساگڈار کو ہٹانے کا کہہ دیا ہے وہ ایسا ادارہ ہے جس کی شہباز شریف اس وقت نواشف سے بھی زیادہ سنتا ہے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کئی سٹیک ہولڈرز بدنام ہو رہے ہیں ان میں سے ایک ادارہ سابق سربرا کی بدہ سے شدی تنقید کی زد میں ہے وہاں پر ایمیج بیلڈنگ پر ایک کام ہو رہا ہے اس میں موجود ملکی مشت کی صورتحال پر عبام کی تنقید بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پہلے ملک میں جو مہنگائی کا طفان آیا تھا وہ مفتا اسمیل کو ہٹا کر سارا مل با ان پر ڈالا گیا اب دار کو فارق کر کے اس مہنگائی کا مل با دار کے خاتے میں ڈال کر الیکشن میں جانے کی کوشش ہوگی لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے دار مفتا اسمیل نہیں یہ شریف فیملی کا میمبر ہے نواز کی بیچے دار کے بیچے کے گھر ہے مزدقبل میں بھی نونلی کی حکومتوں میں دار کو ہی وزیر خزانہ ہونا ہے اس لیے وہ فیصلہ آسان نہیں لیکن کرنا تو ہے حکم آیا ہے بڑے باس کا مریم نواز اور شہباز شیف میں تھان گئی کون جیتے گا مریم نواز یا چچا شہباز ناظرین اکرام حکومت ہویا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے سیاستدان دونوں نے گزشتہ چند برسوں کے دوران صرف دو ہی ایسے موقع دیئے جن میں اتحاد کا بے مثال مظاہرہ کیا لیکن یہ لوگ ملک کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے مل بیٹھنے کو تیار نہیں 2019 میں پی ٹی آئی کی زیر قیادت حکومت نے اس وقت کے آرمی جنرل باجوا کو مدت ملازمت میں تین سال کی توسی دی تھی سپریم کورٹ نے اس وقت حیران کون انداز سے مداخلت کرتے ہوئے ایسا قانون لانے کا مطالبہ کیا تھا جس میں اس نوائیت کی توسیح کی اجازت ہو اس وقت پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی حکومت کی مدد کرنے والی جماعتوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی شامل تھی قانون سازی کی گئے اور اس طرح آرمی چیف جنرل باجوا کو مدد ملازمت میں تین سالہ توسیح ملی اب نہ صرف یہی تین جماعتیں فوج میں اس طرح کی توسیح کی مخالفت کر رہی ہیں بلکہ جنرل باجوا کو دی گئی توسیح کے بعد یہ تینوں جماعتیں مختلف وقت میں اطراف کر چکی ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا دوہزر بائس میں موجودہ وزیراعظم شہباز شریف نے تمام اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جنرل آسی مونیر کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا اگرچہ آرمی چیف کے تقرر میں مجاز آثورٹی وزیراعظم ہی ہیں لیکن اس مخصوص کیس میں صدر عارف علوی اسلامباد سے اڑ کر لاہور پہنچے تاکہ زمان پار کی رہائش کا میں قیام پذیر اپنی پارٹی کے سربراہ عمران خان سے مشورہ کر سکیں ناظرین اکرام فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ جنرل باجہ جو لیکسی چھوڑ کر گئے ہیں اسی دارے کی امیج کو ناقابل تلافی نقصان ہوا اب اس کو کور اپ دینا چاہیے اس کو کور اپ دینے کے لیے شخص کو قربانی کا بکرہ بنانا ضروری ہے جو مہنگائی کا ذمہ دار ہے اصل دیکھیں تو یا تو شہباز شریف کو گھر جانا ہے یا پھر دار کو اب دیکھنا ہے کہ نون لی کس کو افورڈ کر سکتی ہے شہباز شریف گیا تو پھر وہ کبھی بھی پرائم نسٹر نہیں بن سکے گا دار گیا تو پھر وہ کبھی بھی وزیر خزانہ نہیں بن سکے گا مریم نواز اور شہباز شریف میں تھان گئی کون جیتے گا مریم نواز یا چچا شہباز ناظرین اکرام حکومت ہو یا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے سیاستدان دونوں نے گزشتہ چند برسوں کے دوران صرف دو ہی ایسے موقع دیئے جن میں اتحاد کا بے مثال مظاہرہ کیا لیکن یہ لوگ ملک کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے مل بیٹنے کو تیار نہیں دوہزار انیس میں پی ٹی آئی کی زیر قیادت حکومت نے اس وقت کے آرمی جنرل باجوا کو مدت ملازمت میں تین سال کی توصیح دی تھی سپریم کورٹ نے اس وقت حیران کون انداز سے مداخلت کرتے ہوئے ایسا قانون لانے کا مطالبہ کیا تھا جس میں اس نوائیت کی توصیح کی اجازت ہو اس وقت پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی حکومت کی مدد کرنے والی جماعتوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی شامل تھی قانون سازی کی گئی اور اس طرح آرمی چیف جنرل باجوا کو مدت ملازمت میں تین سالہ توصیح ملی اب نہ صرف یہی تین جماعتیں فوج میں اس طرح کی توصیح کی مخالفت کر رہی ہیں بلکہ جنرل باجوا کو دیگئی توصیح کے بعد یہ تینوں جماعتیں مختلف وقت میں اطراف کر چکی ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا دوہزر بائس میں موجودہ وزیراعظم شہباز شریف نے تمام اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جنرل آسی مونیر کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا اگرچہ آرمی چیف کے تقرر میں مجاز اتھارٹی وزیراعظم ہی ہیں لیکن اس مخصوص کیس میں صدر عارف علوی اسلامباد سے اڑ کر لاہور پہنچے تاکہ زمان پار کی رہائش کا میں قیام پذیر اپنی پارٹی کے سربراہ عمران خان سے مشورہ کر سکیں ناظرین اکرام فوج نئے فیصلہ کیا ہے کہ جنرل باجہ جو لیکسی چھوڑ کر گئے ہیں اس سے ادارے کی امیج کو ناقابل تلافی نقصانت ہوا اب اس کو کور اپ دینا چاہیے اس کو کور اپ دینے کے لیے شخص کو قربانی کا بکرہ بنانا ضروری ہے جو مہنگائی کا ذمہ دار ہے اصل دیکھیں تو یا تو شہباز شریف کو گھر جانا ہے یا پھر ڈار کو اب دیکھنا ہے کہ نون لیگ کس کو افورڈ کر سکتی ہے شہباز شریف گیا تو پھر وہ کبھی بھی پرائم نیسٹر نہیں بن سکے گا ڈار گیا تو پھر وہ کبھی بھی وزیر خزانہ نہیں بن سکے گا ناظرین اکرام مزید اسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ